المنار المنار اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ بے نازا ہے چمن تجھ بے نازا ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحده اللہ فلا مذللہ ومن يضللہ فلا حادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله وصحبه وصلم وعلم ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث دی محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتوها وکل محدثت بدعہ وکل بدعات ضلالة وکل ضلالت فی النار اما بعد علوم القرآن کے سبجیکٹ میں پچھلے درس میں ہم نے الحمدللہ الناسق والملسوق کا باب مکمل کیا تھا اور آج کے درس میں ہم کتاب کا ایک نیا باب علوم القرآن کے مباحث میں سے ایک اہم مبحث کو شروع کر رہے ہیں اور وہ مبحث کیا ہے المحکم والمتشابح یعنی قرآن مقدس کی آیات محکم اور متشابح آیات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں ہم گفتگو شروع کریں گے اب ابن کتاب کو دیکھیں مؤلف رحم اللہ باب المحکم والمتشابح میں فرماتا ہے المحکم يمیز الحقیقہ المقصودة والمتشابح يشبه هذا ويشبه هذا والذین فی قلوبهم ضیق يتبعون ما تشابح من خبتغاع الفتنة ليفتنو به الناس اذا وضعوه على غیر موازه وابتغاع التعویل وَهُوَ الْحَقِيقَةُ الَّتِي أَخْبَرَ عَنْهَا كَالْقِيَامَةِ وَأَشْرَاتِهَا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ وَقْتَهُ وَصِفَتَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّا بِهُ وَلَمْ يَنْفِئَا نْهُمْ عِلْمَ مَعْنَاهُ بَلْقَالَ لِيَدْدَبَّرُوا آیَاتِهُ کتاب کی اس عبارت کو آپ اپنی کتاب میں دیکھیں مَعَلِّف رَحِمُ اللَّهُ الْمُحْكَمْ وَالْمُتَشَابِحِ کے حوالے سے غفتگو کا آگاز کر رہے ہیں جہاں تک تعلق الْمُحْكَمْ وَالْمُتَشَابِحِ کا ہے اس طرح سے سمجھیں گے کہ قرآن مقدس میں جو آیات آئی ہیں قرآن مقدس کی جو آیات ہیں مُحْكَمْ وَمُتَشَابِحِ کے حوالے سے قرآن کی آیات تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے یا تین طریقے پر ہم اس بحث کو ہمیں سمجھنا ہے پہلے کہہ اَنَّاوَ الْاَوَلْ اَلْإِحْقَامُ الْآَامُ دوسرا اَتَّشَابِحُ الْآَامُ اور تیسرا اَلْإِحْقَامُ الْخَاصُ بِبَعْضِهِ وَتَّشَابِحُ الْخَاصُ بِبَعْضِهِ یعنی قرآن مقدس کی آیات کا جہاں تک تعلق ہے ہم ایک طریقے پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن پورا محکم ہے دوسری نو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پورا متشابع ہے اور تیسری نو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات محکم ہیں اور بعض آیات متشابع ہیں تو ان تینوں قسموں کو ہمیں انشاءاللہ آج کے درس میں سمجھنا ہے یعنی الْإِحْقَامُ الْعَامُ قرآن کے پورے قرآن مقدس پر احکام کا لفظ استعمال کرنا اسی طریقے سے التشابع العام پورے قرآن مقدس پر تشابع کا لفظ استعمال کرنا اسی طریقے سے الْإحْقَامُ الْخَاصُ بِبَعْضِهِ قرآن کی کچھ آیات کو محکم کہنا وَتْتَشَابُهُ الْخَاصُ بِبَعْضِهِ اور قرآن کی کچھ آیات کو متشابع کہنا تو اولا ہم میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محکم سے کیا مراد ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن پورا کا پورا محکم ہے یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات محکم ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے اولا ہم محکم کو لگوی اعتبار سے سمجھیں گے اس کے بعد اس کو اسطلاح میں سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ قرآن کو ہم کیسے پورا کا پورا محکم کہتے ہیں اور قرآن کی جن آیات کو محکم کہا جاتا ہے ان سے کیا مراد ہے اولاً لغوی اعتبار سے جہاں تک محکم کا تعلق ہے جہاں تک لفظ احکام کا تعلق ہے عربی لغت میں جو لفظ احکام استعمال ہوتا ہے اس کے بہت سارے معانی بیان کیے جاتے ہیں اور سبھی معانی ایک اصل کی جانب لوٹتے ہیں جس کا مطلب کیا ہے یعنی روکنا یعنی کسی چیز میں خرابی پیدا ہونے سے روکنا چاہے وہ کسی بھی قسم کی خرابی ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کا نقص پایا جاتا ہو اس سے بالکل مبرع کسی چیز کو کرنا اس کو ہم کہتے ہیں الاحکام مگر یہاں پر اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اصلاح سے روکنا اس کو احکام نہیں کہا جاتا بلکہ کسی چیز میں سے فساد کو روکنا کسی چیز میں سے خرابی کو روکنا کسی چیز میں سے نقص کو دور کرنا اس کو ہم کہتے ہیں احکام احکام جہاں تک تعلق ہے کہ کسی چیز سے اصلاح کو دور کرنا وہ احکام سے تعلق نہیں رکھتی یعنی المنع میں سے اس ایک معنی کو الہیدہ کرنا ہے کہ اصلاح کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ یہ احکام لفظ خاص ہے منع کس سے کرنا ان الفساد فساد سے خرابی سے عربی لغت میں کیا استعمال کیا جاتا ہے احکم العامر اے اتکنہو ومنعہ من الفساد جب ہم یہ کہیں کہے فلان شخص نے فلان کام کو محکم کیا اس کا کیا مطلب ہے اتکنہو ومنعہ عن الفساد یعنی اس کام کو مکمل کیا اس کام کو مکمل کیا اور اس کو کسی بھی قسم کے فساد سے دور کیا یعنی اس کام کو پرفیکٹ کرنا پرسائسلی کسی کام کو انجام دینا اس سے ہم یہ کہیں گے وقاولہم احکمہ عن العامر یا ایسے بھی استعمال ہوتا ہے احکمہ عن العامر یعنی فلان شخص نے فلان کو فلان کام سے روکا اے مناہو منہو یعنی فلان کسی کام سے روکنا احکمہو عن العامر ٹھیک ہے اسی طریقے سے وقاولہم حکم نفسہو وحکم الناس اے مناع نفسہو ومنع الناس اما لا ینبغی یعنی اس نے اپنے آپ کو روکا اور لوگوں کو روکا اس کام سے جو نہیں کرنا چاہیے تو اولا ہمیں سمجھایا کہ الاحکام کا جہاں تک تعلق ہے یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے المنا یعنی روکنے کے معنی میں اسی طریقے سے لوگت میں ومنہ سمیت الحکمہ حکمت کا لفظ بھی اسی سے ماخوز ہے وَحِيَا اِصْوَابَتُ الْحَقِّ لِمَنْ اِحَا صَاحِبَهَا مِنَ الْوُقُعِ فِي الْبَاطِلِ کیونکہ جس انسان کے اندر حکمت پائی جاتی ہے تو وہ حکمت انسان کو روکتی ہے باطل میں جانے سے یعنی باطل کی طرف جانے سے یا باطل کے کام کے ارتقاب سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے حکمت دانائی جو دانا ہوگا وہ انسان باطل کام نہیں کرتا یعنی جو عقل کے خلاف مروت کے خلاف ہوں ان کاموں سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے حکمت تو اول اور ہمیں سمجھنا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے اصل معنی اس کا الْمَنُوَنِ الْفَسَاد یعنی لوگوی اعتبار سے احقام کے معنی ہے الْمَنُوَنِ الْفَسَاد یعنی کسی بھی قسم کے فساد نقص عیب سے کسی چیز کو روکنا کسی چیز کو دور کرنا اس کو کہا جاتا ہے احقام تو اس معنی میں وَعَلَىٰ هَذَا فَالْقُرْآنَ كُلْهُ مَحْكَم تو اس اعتبار سے پورا قرآن مقدس محکم ہے کیوں؟ اَيْ مُتْقِرٌ بِمَنْئِ عَنْهُ الْخَلَلْ وَالنُقْسِ فِي أَلْفَاذِهِ وَمَعَانِيهِ وَلِهِدَایتِهِ لِلْحَقِّ وَالطَّرِيْكِ الْمُسْتَقِيمِ کیونکہ جہاں تک قرآن مقدس کا تعلق ہے پورا قرآن مقدس تمام نقائد سے مبررہ کسی قسم کا نقص قرآن مقدس میں نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے الفاظ اس کے معانی واضح ہیں اور یہ اپنی ہدایت کے اعتبار سے بھی بلکل واضح ہے یعنی یہ جب واضح ہے تو روکتا کس چیز سے ہے تو قرآن انسان کو خود روکے گا غلط کاموں کی طرف جانے سے قرآن انسان کو روکے گا باطل کی طرف جانے سے تو اس اعتبار سے پورا کا پورا قرآن یعنی اپنی دلالت کے اعتبار سے محکم ہے کیونکہ پورا قرآن مقدس کس لئے نازل کیا گیا زالیکل کتابو لاری بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے خودل للمتقین اور ایک ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے یہ ہدایت دکھاتی ہے متقین کو تو جہاں تک پہلا لغوی اعتبار سے معنی ہے تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ پورا کا پورا قرآن اس اعتبار سے محکم ہے کہ اس میں نہ کسی قسم کا نقص ہے نہ کسی قسم کا عیب ہے نہ کسی قسم کا خلل ہے اور یہ انسان کو تمام فسادات سے روکتی ہے اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم آیت بیاسی میں فرواتے ہیں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا یہ لوگ قرآن پر گوھر نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ اللہ کے بغیر اور کسی کی جانب سے ہوتا لَوَجَدُ فِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا تو یہ اس قرآن میں بہت سارے اختلافات پاتے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے تو جب اختلاف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام نقائد سے پاک ہے تمام عیوب سے پاک ہے تمام خلل سے پاک ہے اسی طرح سے اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ کہ اس قرآن پر باطل کسی بھی جانب سے حملہ آر نہیں ہو سکتا یعنی باطل کا کوئی اثر قرآن پر چلنے والا نہیں ہے تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ یہ نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی جانب سے جو انتہائی دانا اور بہت زیادہ بزرگ ہے تمام نکائز سے تمام ہر کسی قسم کے خلل سے بلکل پاک و صاف ہے تو اسی لئے ہم کہیں گے کہ اس معنی میں پورا کا پورا قرآن محکم ہے اور اللہ رب العزت میں قرآن مقدس میں کی صفت خود قرآن میں ہی یہ بیان کی کہ یہ قرآن محکم ہے مثلا سورة الحود آیت ایک میں اللہ ہم برزر فرماتے ہیں یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو محکم کیا گیا جس کا معاملہ بالکل واضح ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عید کسی قسم کا کوئی خلل کسی قسم کا کوئی شبہ کسی قسم کا کوئی تعارض ان سبھی چیزوں سے بالکل قرآن مقدس واقع صاف ہے اسی طرح کیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورة یونس میں یعنی یہاں پہ اللہ نے القتاب کی صفت کیا بیان کی الحکیم حکیم احکمہ سے ہی ہے یعنی کسی کتاب کو جس کو محکم کیا گیا ہو جس کے معاملے کو محکم کیا گیا ہو القتاب الحکیم اسی طرح کیسے سورة الاسرام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ مِمَّا اَيْهَا اِلَيْكَ مِنْ رَبْ اَوْهَا اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَا حِکْمَةً کہ یہ آیات یہ احکامات کیا ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف حکمت میں سے نازل کیا یعنی فسادات سے روکنے والا برائیوں سے روکنے والا ہر ایک خرابی سے روکنے والا تو قرآن کی صفت کو کیا بیان کیا گیا یہ حکمہ حکیم دانائی کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت صورت یاسین میں کیا فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم یہاں پر بھی دیکھیں الحکیم قرآن کی صفت بیان کی گئی یہ محکم قرآن مقدس کی تمام آیات اس معنی میں محکم ہیں فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ مُحْکَم اَيْئِنَّهُ كَلَامٌ مُطْقِنٌ فَسِيْهٌ يُمَيِّضُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل وَالْصِدْقُ وَالْقَذِبُ وَهَذَا هُوَ الْإِحْقَامُ الْآَامُ تو یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ اس معنی میں کیا ہے قرآن بلکل فسی ہے یعنی اس میں یعنی اس کی زبان میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے اور اسی میں اسی کو کیا ہم کیا کہتے ہیں الْإحْقَامُ الْآَامُ الْإحْقَامُ الْآَامُ مطلب کہ اس اعتبار سے پورا کا پورا قرآن محکم ہے تو دوسرا جہاں تک متشابہ کا تعلق ہے یعنی الْمُتَشَابِحُ الْآَامُ جس طرح سے ہم نے اولاً کیا بڑھا الْإحْقَامُ الْآَامُ قرآن کس طرح سے پورا کا پورا محکم ہے اور دوسرا حصہ کیا ہے الْمُتَشَابِحُ الْآَامُ یعنی پورا کا پورا قرآن کس طرح سے متشابہ ہے اس سے ہماری کیا مراد ہے معنی ہوں الْتَشَابُحْ فِي الْأَصْلِ یعنی اس سے ہماری کیا مراد ہے کہ اپنی اصل میں قرآن متشابہ ہے متشابہ کس جید کو کہا جاتا ہے کہ مثلا کہ اصل میں استعمال ہوتا ہے لغت میں ان دو چیزوں کے لئے جس کو کہتے ہیں انگریزی لغت میں سیملر یعنی بلکل ایک جیسی جو ہو جن کے درمیان فرق کرنا ناممکن ہو کوئی دو ایسی چیزیں جو بلکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو جن کو ایک دوسرے سے فرق کرنا بہت مشکل ہو یا اس کے بعد اور بھی استعمال کیا جاتا ہے متشابہ کو ان چیزوں کے لئے جس میں گموس یعنی جس میں شک جس میں وضاحت نہ پائی جاتی ہو مثلا ہم اگر کہیں گے عربی لغت میں فلانن یشبہ فلانن ای یماثلہ و یقارب ہو کہ ہم کہیں گے کہ فلان انسان فلان سے ملتا ہے کوئی دو بائی ہوں گے بلکل ایک ہی شکل کے ٹوینز تو ان کو کیا کہیں گے ہم یہ ایس دوسرے کس سے ملتے جلتے ہیں ان میں تشابہ پایا جاتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ فلان فلان سے ملتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان مماسلت پائی جاتی ہے یہ اوصاف میں ایک دوسرے کے جیسے ہیں سوان کانا فی الصفات الحصیہ چاہے وہ صفات حصی ہوں کل جسم او الوج سوال کے دو بائی ہیں ان کا چہرہ ایک دوسرے سے ملتا ہے ان کے ہاتھ پاں بلکل ایک دوسرے سے ملتے ہیں حصی جو صفات جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں او فی الصفات المانویہ یا کہ معنوی صفات ہو جیسے الاخلاق والاداب انسان کے اخلاق والاداب مثال کے طور میں کہوں گا کہ فلان عالم اخلاق میں صحابہ کے جیسا تھا فلان لڑکا اخلاق میں فلان عالم کے جیسا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں یہ حصی صفات یا معنوی صفات ہیں اب چاہے تشابو یعنی حصی صفات میں پایا جاگا ہو یا معنوی صفات میں پایا جاتا ہو لگت میں ان دو چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے متشابہات یعنی یہ متشابہ ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں وَمِنَسْثَانِ اور دوسرا لگت میں ایک تو یہ معنی آیا دوسرا کیا معنی ہے شُبِّحَا عَلَيْهِ الْعَامُرُ یعنی کسی معاملے کا مشتبہ مشتبہ ہونا اس میں وضاحت کا نہ پایا جانا ٹھیک ہے بسی اللہ رب العزت قرآن کی سورة البقرہ میں فرماتے ہیں سورة البقرہ آیت ستھر میں بنی اسرائیل کا جب واقعہ واقعہ بیان کیا گیا ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم گائی کو زباہ کرو ان البقرہ تشابہ علینا کہ اب یہ گائی کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو چکا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اصل میں تو کیسی گائی ہمیں زباہ کرنی ہے اسی طرح پہ سوال سوال پہ سوال سوال پہ سوال یعنی یہاں پہ آیا مطلب شُبِّحَا عَلَيْهِ الْعَامُرُ کسی معاملے کا مشتبہ کسی معاملے کا گیر واضح ہو جانا اسی طرح کیسے مثلا اللہ رب وضع فرماتے ہیں قرآن مقدس میں وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا اس کی جنت میں جنتی لوگوں کو مختلف قسم کے پھل دیے جائیں گے جو دکھنے میں تو تشابہ جن میں ہوگا تو شکل کی ایک ہونے کی وجہ سے ان میں فرق کرنا شاید مشکل ہو اب اس کی تفسیر کو آپ مفصیلین کے کلام میں تفسیر سے دے سکتے ہیں یہاں پر ہمیں صرف لغت سے بحث ہے کہ یہاں پر اس کی کیا ہے معاملہ کہ دو پھل جو بالکل ایک جیسے ہوں لیکن وہ مزے میں تو الہائدہ ہیں لیکن شکل ایک ہونے کی وجہ سے ان میں فرق کرنا شاید مشکل ہو جائے تو اِلْتَبَسَ عَلَيْهِ الْعَامْرِ یعنی کسی معاملے کا مشتبہ ہو جانا تو قرآن نے اس حوالے سے اللہ رب العزت نے پہلے معانے میں یعنی یہاں پر ہم نے لوگوی عیتی بار سے دو معانی بیان کیا آپ کے سامنے ایک پہلا معاملہ کہ ایک جیسا ہونا تو ایک جیسا ہونے کی حوالے سے اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو متشابہ قرار دیا مثلا صورت الزمر کی آیت نمبر تیئیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الخدیث کتابا متشابہا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے سب سے اچھی بات یعنی قرآن مقدس کو نازل کیا مگر یہ کیا ہے کتابا متشابہا یہاں دیکھیں متشابہ بھی کتاب کی صفت بیان کی گئی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کتابا اخکمت آیا تو یا کتابا حکیم ہم نے دیکھا وہاں پہ قرآن کی صفت بیان کی گئی حکیم یہاں پہ قرآن کی صفت بیان کی جاری ہے متشابہ تو اس حوالے سے پورے قرآن کو کیا کہا گیا متشابہ فرقرآن پس اس معانی میں قرآن پورا کا پورا متشابہ ہے یعنی یہ ایک دوسرے سے ملتا ہے یعنی قرآن اعجاز کے اعتبار سے مثلا اللہ رب العزت میں سمجھاؤں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم لوگوں کو شک ہے کہ جو ہم نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تم کہہ کرو فاتو بصورت ممس لے تو تم بھی اسی جیسی ایک صورت بنا کرے آؤ تو جب یہ چلنج دیا جا رہا ہے تو کیا یہ کسی خاص آیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا پورے کے پورے قرآن کے متعلق بات کی جا رہی ہے اللہ رب عزت فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے بس میں ہیں پورے قرآن میں سے کوئی چھوٹی سی صورت اختیار کر لو یا کوئی بڑی سی صورت اختیار کر لو تمہارے اپنے اختیار میں ہے کہ تم بھی اسی جیسی کوئی صورت بنا کراؤ یعنی قرآن کے اعجاز کا تعلق قرآن کی فصاحت و بلاغت کا جان تک تعلق ہے تو پورا کا پورا قرآن ایک دوسرے سے ملتا ہے یعنی جیسا چیلنج پہلی آئے یعنی سوز البکارہ کا ہوگا ویسا ہی چیلنج سورت القوسر میں پائے جاتا ہے یعنی اپنے کمال کے اعتبار سے اپنی فصاحت کے اعتبار سے اپنی بلاغت کے اعتبار سے صداقت کے اعتبار سے اپنا معجزہ ہونے کے اعتبار سے قرآن القرآن يشمیہ بازوہ بازا یعنی قرآن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے اس طرح سے ویسدق بازوہ بازا اسی طرح سے قرآن خود کی خود ہی تصدیق کرتا ہے یعنی ایسا نہیں پائے جاتا کہ ایک جگہ ایک بات کہی جائے دوسری جگہ اس سے اختلاف کیا جائے یعنی پورا کا پورا قرآن تمام اختلافات سے مبرہ ہے کیونکہ یہ کتاب ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے وَحَاذَا خُوَدْ تَشَابُحُ الْآَامُ اور اس کا مطلب کیا ہے یہ اَتَّشَابُحُ الْآَامُ یعنی اس اعتبار سے پورا کا پورا قرآن متشابہ ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو پہلی سلائیڈ میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ محکم اور متشابہ کے اعتبار سے ہم قرآن کریم کی آیات کو تین سلوہ میں تقسیم کرتے ہیں ایک الْإحقامُ الْآامُ کی پورا کا پورا قرآن اس کو ہم محکم قرار دے اور اَنَّهُ السَّانِي أَتَّشَابُحُ الْآَامُ یعنی پورے کے پورے قرآن کو تشابہ قرار دیا جائے تو ان دو کے حوالے سے ہم نے گفت کو کی اب تیسرا اور اس بحث کا جو اصل معاملہ ہے وہ تیسرے حصے سے تعلق رکھتا ہے یعنی الْإحقامُ الخاصُ بِبَعَضِحِ یعنی قرآن کی کچھ آیات کے لئے خاصتاً احقام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ اور آیات کے لئے خاصتاً متشابہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت سورة عالی عمران سورة عالی عمران آیت نمبر ساتھ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابہات فأما الذین في قلوبهم ضيغ فيتبعون ما تشابہ ما تشابہ منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا تو جو سورة عالی عمران کی آیت نمبر ساتھ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذي وحی ہے اللہ جس نے انزل عليك الكتاب جس نے آب پر کتاب کو نازل کیا پورے قرآن کو نازل کیا منه آیات محكمات اس میں سے یعنی قرآن کی آیات میں سے کچھ آیات کیا ہے محكمات هن أم الكتاب اور یہی کتاب کا اصل ہے ام تو اس پر انشاءاللہ تفصیل سے آؤں گا واخر متشابہات اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَئِقُنْ پس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے دلوں میں کجی ہے جن کے دل تیڑے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں فَيَتَّبِهُونَ مَا تَشَابَعَ مِنْهُمْ پس وہ انہی آیات جو متشابہ آیات ہیں انہی کے پیچھے لگنے والے ہیں انہی میں خود گرید کرنے والے ہیں اس سے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے ابتغاء الفتنہ اس سے ان کا مراد لوگوں کو فتنے میں ڈالنا خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں وَبْتِغَاءَ تَعْوِيرِ اور اس کی تاویلات بیجا تاویلات کو بیان کرنا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيرَهُوا إِلَّا اللَّهِ اور حقیقت یہ ہے کہ ان آیات کی اصل تاویل ان کا اصل معنی کوئی نہیں جانتا إِلَّا اللَّهِ کہ یہاں پہ اس آیت کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک تو کہا جاتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيرَهُوا إِلَّا اللَّهِ پہ وَقْف کیا جائے یعنی ان آیات کی تاویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی اور اس کے بعد وَرْ رَاسِخُونَ فِي الْعِلْم جہاں تک رَاسِخُونَ فِي الْعِلْم جو علماء ہیں ان کا تعلق ہے يَكُولُونَ آمَ النَّبِ وہ کہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے کُلُّ مِنْ اِنْدُ رَبِّنَا یہ سارا سارا ہمارے رب کی جانب سے ہیں دوسری کی رات میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے یہاں پہ وقف ہوگا وَرْ رَاسِخُونَ فِي الْعِلْم مثال وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيرَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرْ رَاسِخُونَ فِي الْعِلْم کہ ان آیات کی متشابہ آیات کی تفسیر نہیں جانتا ہے ہر کوئی بلکہ صرف کون جانتا ہے اللہ اور علم میں رسوک رکھنے والے تو دو طریقے سے اس کا معنی آئے گا اس کی تفسیر میں انشاءاللہ ہوتارا آخر پہ آؤں گا تو جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن مقدس کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم فرمائے ایک محکمات دوسرا متشابہات محکمات اور متشابہات تو یہاں پر اب یہ عام اور خاص کا معاملہ محکم العام یا اب تشابہ العام یہاں مراد نہیں ہے یہاں پر اب قرآن کی کچھ آیات کو خاصتاً محکم قرار دیا گیا اور کچھ آیات کو خاصتاً متشابہ قرار دیا گیا تو ابھی ہم یہاں پر اس معنی میں پہلے تو تھا محکم العام اور تشابہ العام لیکن آپ خاص کترے جو ہم آ رہے ہیں تو اس حوالے سے محکم اور متشابہ کی تعریف تعریف المحکم والمتشابہ تو اس کی تعریف کے حوالے سے علماء کے مختلف اقوال بیان کیا جاتے ہیں اور میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں خاصتاً جب ہم نے ثبت احرف کا ذکر یہاں پر کیا تھا اس وقت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کبھی آپ کسی مسئلے میں علماء کے بہت سارے اقوال پاتے ہیں بہت سارے رائے پائے جاتی ہیں اس حوالے سے بعضے لوگ اس بات اس شبہ کے شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید اس معاملے کے بارے میں کوئی بات واضح نہیں ہے مثلاً میں نے آپ سے اس وقت بھی ارز کیا تھا کہ آج جو متجددین ہیں وہ خروف سبا کو عجمی فترہ ناؤزبی اللہ قرار دیتے ہیں اور اس کی ثبوت کے اعتبار سے ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے علماء کا کوئی اتفاق ہی نہیں پائے جاتا اس میں ستھر اسی قول پائے جاتے ہیں اس وقت میں نے عارف کیا تھا کہ امام جلالدین سیوتی رحم اللہ نے بلا شک و شبہ عارف و سبا کے حوالے سے بہت اقوال ذکر کیے ہیں لیکن جب بہت اقوال ذکر کیے گئے ہو تب اس کا مطلب ہر کی ذہنے ہوتا کہ یہ ہر ایک قول آپس میں اختلاف اس کا ہوتا ہے یہ ایک ہی بات کو کہنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں یا ایک ہی بات کہ مختلف جوانب ہوتے ہیں یعنی ایک ہی چیز سے تعلق رکھنے والی مختلف چیزیں ہوتی ہیں مثلا اگر ہم اپنے اس کلاس روم کا ذکر کریں تو یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے سامنے آپ کے ٹیبلز ہیں مختلف چیزیں ہیں اب دو تین آدمی اگر اندر کلاس میں آئے تو اس سے پہنے اگر اس نے کلاس نہ دیکھا ہو وہ اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کلاس دیکھا کیا ہوتا ہے کلاس وہ باہر جائے گا وہ کہے گا کلاس وہ ہوتا ہے جہاں پر ٹیبل ہوتے ہیں چلا گیا اب دوسرا آدمی آئے اس نے اس نظر یہاں پر لیپ ٹاپ پڑی مثلا تو وہ کہے گا کلاس وہ ہوتا ہے جہاں پر لیپ ٹاپ ہوتا ہے کسی دوسرے کی نظر بچوں پر پڑی کلاس وہ ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو کیا یہ چیزیں ہم کہیں کہ یہ مختلف اقوال ہیں یہ مختلف اقوال نہیں ہے یہ ایک ہی چیز کے مختلف جوانب کو بیان کیا جا رہا ہے الگ الگ تعریفات میں اسی طریقے سے مثلا جب علماء کسی تعریف کو بیان کر رہے ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص مختلف جوانب جو کسی چیز کی ہوتی ہے کسی خاص چیز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ان کے درمیان طرح کچھ نہیں ہوتا ہے اس وقت میں نے ذکر کیا تھا کہ جرالدین سویتی رحم اللہ نے جو تقریباً چالیس کے قریب اقوال ذکر کیے ہیں آخر میں خود فرماتے ہیں اکثر روحا متداخرہ ان میں سے اکثر اقوال کا معاملہ کیا ہے یہ متداخر یعنی ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ محکم اور متشابہ کے حوالے سے آپ کتابوں میں مختلف تعریفات پائیں گے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تعریفات میں تناکس پایا جاتا ہے مثلاً پہلی تعریف کے علماء فرماتے ہیں المحکم ما عرف المراد منه والمتشابہ مستعصر اللہ بعلمه کا قیام سات وخروج الدجال والخروف المقتعات فی اوائی رسور تو فرماتے ہیں جہاں تک محکم کا تعلق ہے محکم آیات وہ ہے جن کی مراد معلوم ہو ان سے کیا مراد ہے ان کا کیا معنی ہے وہ واضح ہو پتہ ہو انسان کو اور جہاں تک متشابہ کا تعلق ہے اس کا کیا ہے مستعصر اللہ بعلمی جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا جس کا علم اللہ نے لوگوں کو نہیں دیا مثلاً ققیام سات جیسے کی قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا وقت انسانوں کو یہ تو کہا گیا کہ قیامت آنے والی ہے لیکن کب آئے ہی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے خروج الدجال دجال کا دائر ہونا یہ احل سننہ جماعت کے بلا شک اور شبہ اعتقادات میں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا لیکن کم ہوگا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے اسی طریقے سے خروف المقتعات کا جہاں تک تعلق ہے قرآن کی بعض یعنی صورتوں کی شروع میں کچھ خروف ایسے پائے جاتے ہیں جن کو مختلف حروف اس کے حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے تھے یہ سر اللہ فی القرآن یہ جو حروف مقتعات ہے یہ قرآن میں اللہ کا راز ہے تو مثلا ایک معنی یہ بیان کیا گیا محکم وہ ہے جس کے معنی بالکل واضح ہو اور متشابہ وہ آیات ہے جن کا معنی واضح نہ ہو جن کا صحیح علم اللہ کے پاس اسی طریقے سے دوسری تعریف جو علماء بیان کرتے ہیں المحکم مالا یحتمل اللہ وجہن واحد یہ محکم وہ آیات ہے جن کے معنی میں صرف ایک ہی possibility ہو ایک ہی امکان ہو نص کیسے آپ پڑھتے ہیں نص کی تعریف میں آپ نے پڑھا ہے جس میں صرف ایک ہی معنی کا احتمال ہو اور باقی معنی کا احتمال نہ ہو یعنی اپنی درالت کے اعتبار سے بلکل واضح اس میں اور کوئی possibility نہ ہو اور جہاں تک متشابہ کا تعلق ہے تو وہ ایسی آیات ہیں جس کے معنی بیان کرنے میں تفسیر بیان کرنے میں ایک سے زائد possibilities ہوں اور یہ کن کی تعریف ہے اصول علماء کی یعنی فقہ کی اصول فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء ان کی نزدی کی تعریف ہے اور یہی تعریف کن سے منقول ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تیسری تعریف المحکم اللذی یعنی محکم وہ آیات ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور متشابہ وہ آیات ہیں جن پر ایمان لائے جاتا ہے یعنی عمال اور ایمانیات سے تعلق رکھنے والی آیات اور ان پر مثال کے طور پر ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ایمان والوں کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار حاصل ہوگا اللہ کو دیکھیں گے تو یہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر اب اس پر عمل تو نہیں کی جاتی اس طریقے مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا عمل کرو یعنی نماز کو پڑھو نماز کو قائم کرو تو یہ بالکل آپ دلالت کی اعتبار سے واضح ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اور کچھ آیات ہیں جن کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہیں تو علماء یہ بھی تعلق بیان کرتے ہیں کہ محکم وہ آیات ہیں جن کا تعلق عمال سے ہے اور متشابہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہے اور یہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس جاں دیکھ ہے خود ہی اگر اقوال میں تعریض ہوتا اس سے پہلے والی تعریف بھی عبداللہ ابن عباس رضی ان سے منکول تھی اس کے بعد والی تعریف بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ اور ان کے شاگیر دوسر اکرمہ قطادہ اور باقی علماء سے بھی منکول ہے چوتھی تعریف المحکم ہوا مستقل بنفس محکم وہ آیات ہیں جو اپنے آیات میں مستقل ہوں یعنی جن کی تفسیر کے لیے کسی اور آیت کی ضرورت نہ پڑتی ہو مثلا اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَاء اللہ نے بَيْ کو خرید وَفَرُقْت کو حلال کیا اور رِبَاء کو حرام کیا یہ آیت اپنی معنی مستقل ہے اس کی تفسیر نہ ہو وہ تفسیر کی ضرورت تفسیر کی محتاج ہو کہ ان کی تفسیر ان کا بیان کیا جائے وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ اَحْمَد اور یہ قول سیدنا امام احمد ابن حنبل رحیم اللہ کا ہے اور یہاں پر آخر میں اس پوری بحث کو سمیٹھ تے ہوئے شیخ محمد ابن صالح مختصر اس علوم القرآن کے حوالے سے جو رسالہ ہے اس میں محکم متشابق کی بحث کا خلاص بیان کیا ہے تو اس کو میں آپ کے سابنے پیش کروں گا تو وہ فرماتے ہیں وَمَعَنَا حَزَ الْإِحْكَام جہاں تک الْإحْكَام الخاص کا تعلق ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں الْإحْكَام الخاص تو فرماتے ہیں وَمَعَنَا حَزَ الْإِحْكَام حَزَ سے کیا مراد ہے الْإحْكَام الخاص جہاں تک الْإحْكَام الخاص کا تعلق ہے اس کا کیا مطلب ہے اَنْ يَكُونَ مَعَنَا الْآَيَةِ وَاضِحًا جَلِيًا لَا خِفَعَفِ اس سے مراد ہے کہ آیت کا معنی جو ہو واضح ہو اس میں کسی قسم کا خفا اس میں کسی قسم کا شک کسی قسم کا اندیشہ نہ پائے جاتا ہو یعنی اپنے معنی درادت کے اعتبار سے بلکل واضح مسئلہ خود ہی مثال بیان کرتے ہیں اللہ رب رب العزق فرماتے ہیں سوت النساء یا ایوہ الناس اے لوگو انہا خلقناکم من ذکر وانسا ہم نے تمہیں مرد اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا واجعلناکم شعوب وقبائل لتعارف اور تمہیں مختلف یعنی شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچان حاصل کرو یہاں دیکھیں یہ آیت اپنے معنی کے اعتبار سے بلکل واضح ہے اسی طریقے سے سوت البقرہ نے فرمایا وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيَّ اللہ نے بے کو حلال کیا اب دیکھیں اس میں اور کسی قسم کے معنی کی گنجائش ہے یہاں پر معنی بلکل واضح ہے وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيَّ اللہ نے بے کو حلال کیا اسی طریقے سے قرآن میں اللہ فرمایتا ہے حُرِّمَدْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرُ وَمَا اُحِلَّ بِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ تم پر حرام کیا گیا بلکل واضح ہے حرام کیا گیا تم پر مردار کو خون کو کھنزیر کے گوشت کو اور جو غیر اللہ کے نام پر زبا کیا گیا ہو اور اس کی مثالیں بہت ساری کیونکہ قرآن کے اکثر آیات محکمات میں سے ہی ہیں اور اس کے بعد سے عُسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَحَاذَتْ تَشَابُهِ اَن يَكُونَ مَعْنَ الْآَيَتِ مُشْتَبِحَن خَفِيًا بِحَيْسُ يَدَوَحَّمُ مِنْهُ الْوَاحِمُ مَا لَيَلِيكُ بِاللَّهِ تَعَالَى اَوْ كِتَابِهِ اَوْ رَسُولِهِ تو فرماتے ہیں جہان تک اس تشابو التشابو الخاص کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کہ قرآن کی وہ آیات جس جو اپنی معنی کے اعتبار سے واضح نہ ہو واضح اس اعتبار سے نہ ہو کہ کبھی انسان کو وہم ہو جائے اس کے معنی کے بیان کرنے میں اور وہ ویسے معنی بیان کرنے لگے جو اللہ اللہ کی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہ ہو مثلا فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کی سوید معایدہ میں پڑھتے ہیں بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَات اللہ کے ہاتھ دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو یہاں پر اس بات کا بھی یعنی ایک نادان کو جو علم میں رسوق نہ رکھتا ہو جو اہل السنہ والجماع کے طریقوں سے اصول سے واقف نہ ہو اس کو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ناؤزباللہ اللہ کے ویسے ہی دو ہاتھ ہیں جیسے انسانوں کے ہاتھ ہیں تو اللہ نے یہ فرماتا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَات اللہ کے ہاتھ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو یہاں پر احتمال پائے جاتا ہے دیکھیں اب یہاں پر اہل السنہ والجماع کا کیا عقیدہ ہے ان معاملات میں اس کا عقیدہ کی کلاس میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اہل السنہ والجماع اس حوال کے ذات پر اس طریقے سے آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ الرحمن علی الارش استوا کہ اللہ عرش عظیم پر مستوی ہے اب جو انسان یہی نادان ہوگا وہ شاید یہ معنی لے گا کہ شاید ناؤزباللہ اللہ عرش پر ویسے ہی بیٹھے ہیں جیسے انسان کرسی پر بیٹھتا ہے لیکن آپ نے امام مالک رحمہ اللہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ کن میں سے تھے جو علم میں رسوع رکھنے والے علمہ میں سے تھے تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا ان نے کیا فرمایا تو ان نے فرمایا کہ اللہ کا عرش پر ہونا معلوم ہے اس کی کیفیت ہمیں خبر اس کی خبر ہمیں نہیں ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے ایمانیات کے ساتھ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق سوالات کرنا بیداد ہے تو یہاں پر ہمیں سمجھنا ہی قرآن کی کچھ آیات جن میں احتمال ہو ایک سے زائد معنی کی پائے جانے کا اس طریقے سے مثال کے طور پر اللہ رب بلدہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسانتی شیخ عسیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات جس کے ذریعے سے قرآن کے متعلق انسان کو وہاں ہو سکتا ہے پہلے آیت کیا تھی اللہ کے متعلق انسان کو وہاں ہو سکتا ہے اگر صحیح علم نہ ہو یہاں پر قرآن کے حوالے سے کہ شاید قرآن ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کی آیات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہے مثلا اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسانتن فمن اللہ تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے وما اصابک من سیعاتن اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے فمن نفسک تو وہ تمہارے اپنی جانب سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حسانتن اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے يَقُولُوا حَاذِهِ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَاتن اور اگر ان پر کوئی برائی خرابی پہنچتی ہے يَقُولُوا حَاذِهِ مِنْ اِنْدِك تو یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی جانب سے ہے قُلْ قُلُّمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ آپ فرمائے کہ یہ چاہے خیر ہو یا شر ہو ہر کوئی چیز اللہ کی جانب سے ہے یہاں پہ دیکھیں ان دو آیات میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے کچھ آیت جس میں نعوذ باللہ انسان اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم پس اے نبی صلو اللہ علیہ وسلم اگر آپ شک میں ہیں اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی جانب نازل کیا فَسْأَلِ اللَّذِينَا اَقْرَعُنَا الْكِتَابُ اگر آپ دیکھیں اس آیت میں اس کا ظاہری اعتبار سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کو شاید قرآن میں شک تھا لیکن ایسا ہرگز بالکل ممکن نہیں ہے تو ان آیات کی تفسیر اور اس جیسے مختلف آیات کی تفسیر یہاں پہ دیکھیں جو امام احمد رحم اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ بیان کی احتیاج بیان کی ضرورت رکھتی ہیں ان کی تفسیر بیان کی جانی چاہیے اب جہاں تک متشابہ آیات کی تفسیر کا تعلق ہے ان کو ہم کیسے سمجھیں تو قرآن میں تشابہ کیوں پایا جاتا ہے اگر اللہ رب عزت چاہتے کہ سب ہی آیات کو محکم بناتے متشابہات کو قرآن میں کیوں رکھا گیا اب جو متشابہ کی آیات ہیں ان کو سمجھنے کا احل السنہ والجماعت کا کیا طریقہ ہے کیسے ہم سمجھتے ہیں اس کو اور جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جن لوگ کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی پیچھے پیچھے لگنے والے ہیں تو انشاءاللہ ان سب ہی وواحص کو ہم آنے والے درس میں پڑھیں گے تو آج کے درس میں ہم نے کیا دیکھا کہ محکم اور متشابہ کے اعتبار سے قرآن مقدس کی آیات کو ہم تین طریقوں سے سمجھتے ہیں ایک احکام العام یعنی پورے قرآن کو محکم قرار دیا جائے التشابہ العام پورے قرآن کو متشابہ قرار دیا گیا اور تیسرا الائحکام بھی بعض آیات تھی یعنی بعض آیات کو محکم کہا جائے اور بعض آیات کو متشابہ کہا جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخری مبحث سے مطالق جو ابھی اور کچھ بات نہیں ہیں وہ آگے درس میں آئیں گی واللہ تعالیٰ آلم وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہی وصحبہ وسلم وشہدتی علیہ ناس وإلہی العالمين